بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوئرنٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کلاس روم آج ہم فیزکس کلاس ٹین کا نیکس ٹوپک سپیڈ آف ساؤنڈ پڑھیں گے یہ ٹوپک شارٹ کسٹن اور ایم سی کیو ٹائپ کے لحاظ سے بہت ایم پورٹنٹ شارٹ کسٹن ہے یہاں سے ایم سی یوز بھی بن سکتے ہیں شارٹ کسٹن بھی بنائے جا سکتے ہیں جس کو ہم ریڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور اس کو انڈر لائن کرتے جائیں یہ آپ کے کام آئیں گی چیزیں ساؤنڈ ویوز کین نوڈ کین بھی ٹرانس میٹیڈ تھو اینی میڈیم کنٹیننگ پارٹیکلز دیٹ کین وائیبریٹ جس میں ایک آگیا ہے کہ ساؤنڈ ویوز جو آواز کی ویوز ہیں ایسے میڈیمز میں ٹرانس میٹ ہوتی ہیں جس میں پارٹیکلز وائیبریٹ کریں کیونکہ ساؤنڈ کی پرودکشن ہی کنڈیشن کیا ہے پارٹیکلز وائیبریٹ تو اگر پارٹیکلز وائیبریٹ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ساؤنڈ پاس نہیں ہوگا ساؤنڈ پیدا کرنے کے لیے کیا کنڈیشن ہے پارٹیکلز وائیبریٹ آگے کیا لکھا ہے کہ انفراج ہوتی دی نوڈ پاس ہوks D ویوز کیل کے بھی ساؤنڈ پاس ہوks D ویکیوز BEC بھی کے بھی بھی کرتے واقیوب production of sound condition of transmission of sound is not fulfilled there وہاں پہ condition fulfilled نہیں ہوتی particle vibrate نہیں کرتے اس لئے sound wave cannot pass through vacuum speed of sound dependent کس پہ کرتی ہے however the nature of medium will affect the speed of sound nature of medium کا speed of sound پہ effect ہوتا ہے in general عام طور پر speed of sound in liquid is five times than that of gases liquid میں جو speed of sound ہے وہ گیسز کے مقابلے میں فائیو ٹائم گریٹر ہے در سپیڈا ساؤنڈ سولیٹیز آباؤ فیفٹین ٹائم گریٹر دین گیسی لیکن جو سولیٹ میں سپیڈا ساؤنڈ ہے وہ گیسز کے مقابلے میں پندرہ گناہ زیادہ ہے در سپیڈا ساؤنڈ ایئر ایس افیکٹیڈ بائی چینج ان سم فیزیکل کنڈیشن سچا ہے تیمپریچر پریشر ویمیڈی ٹی تو ان تین چیزوں پہ سپیڈا ساؤنڈ ڈپینڈ کرتی ہے تیمپریچر چینج ہونے سے بھی چینج ہو جائے گی پریشر کی چینج ہونے سپیڈا ساؤنڈ چینج ہوگی اور ہیومیڈیٹی سے بھی سپیڈا ساؤنڈ افیکٹ ہوگا سپیڈہ ساؤنڈ ایئر اس 343 میٹر پر سیکنڈ ایٹ وان ایٹмосفیرک پریشر ایٹ روٹ تیمپریچر ٹوانٹی وان ڈگری سینٹی گریڈ یہ ایم سی کیوز ہے ٹوانٹی وان ڈگری سینٹی گریڈ اور وان ایٹموسفیرک پریشر پر سپیڈ اور ساونڈ ان ایر کتنی ہے تری ہنڈ فورٹی ثری میٹر پر سیکنڈ تو یہ ایم سی کیوز کے لیے کام آئے گی اب سپیڈ اور ساونڈ نکالنے کا کیا فارمول ہے آگے لکھا ہوا ہے سپیڈ اور ساونڈ ویری بھی تیمپریچر جیسے ساونڈ ان لیکویڈ اس فاسٹر دین ایر سوالیڈ ان لیکویڈ میں سپیڈ ساونڈ گریٹر ٹریول کرتا ہے اس کمپیور ٹو ایر اسے وجہ کیا سولیڈ میں پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں آپس میں کلوز کلوز ہوتے ہیں تو پارٹیکلز کی کلوز ہونے کی وجہ سے سپیڈ اور ساونڈ گریٹر ٹریول کرتی ہے اور لیکن پارٹیکل کے درمیان کچھ کام ہوتا ہے لیکن گیسیز میں بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے اس لیے سپیڈ اور ساونڈ وہاں پہ سلو ہوتی ہے فالوینڈ ڈیلیشن کین بی یوز تو کلکولیٹ دا سپیڈ اور ساونڈ ویڈ ایکوال تو ایف لیمڈا یہ ایم سی کیوز بھی ہے شورٹ کوسٹن بھی ہے ویچ اوڈی فالوینڈ ریلیشنی یوز تو کلکولیٹ سپیڈ اور ساونڈ ڈین ویڈ ایکوال تو ایف لیمڈا ہم اس میں لکھیں گے اس کے علاوہ یہ سائیڈ پہ یہ باکس بنا ہوا ہے یہ ایم سی کیوز ہیں یہاں سے آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں ایئر زیرو ڈگری سینٹی گریٹ میں سپیڈ اور ساونڈ کتنی ہے تھری تھرٹی وان ٹونٹی فائی ڈگری سینٹی گریٹ پہ کتنی ہے تھری فورٹی سکس یہاں پہ جو دی ہوئی ہے یہ کس پہ ہے یہ ٹونٹی وان پہ ہے تھری فورٹی تری تو یہ تینوں آپ نے یاد رکھنی ہے ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ میں سپیڈ اور ساونڈ سری ایٹی سکس ہائیڈروجن کے لیے بارہ سو نووے اکسیجن کی تین سو ستنا ہیلیم کی بار نو سو بہتر ڈیسٹیل وارٹر انڈ سی وارٹر ویری امپورٹنٹ ہیں ان کو خاص طور پر آپ نے تیار کرنا ہے اس کے علاوہ ووڈ میں ایلومینیم میں براس نکل یہ فلنٹ گلاس کی کئی بار ایم سی کیوز میں آئی ہے فلنٹ گلاس میں کتنی ہے سویڈ اور ساونڈ تری نائن ایٹ زیرو تو یہ ٹاپک ہے ایم سی کیوز شارٹ کوئشن بیس اس کو آپ نے تیار کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ